ٹیکسلا میں جماعت اسلامی کے امیدواروں نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ٹیکسلا میں این اے چلون اور ہلکہ پی پی تیرہ اور بارہ سے جماعت اسلامی کے امیدواروں نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا انتخابی جلسے عام سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ کئی دہائیوں سے ملک پر حکومت کرنے والے ملکی نظریہ اور جغرافیہ کے حفاظت نہ کر سکے اقتدار کے حریص یہ لوگ ایک بار پھر باری لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں مادنیات کی دولت سے مالا مال ملک آج غربت تنگ دستی اور بیروزگاری اور کرزوں میں جھکڑا ہوا ہے جس کے ذمہ دار سابق کمران ہے پاکستان کو اہل اور دیاندار قیادت کی ضرورت ہے اس راج الحق کا کہنا تھا کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی قیادت دیاندار اور مخلص بھی ہے